ہنڈرڈ جلسے کیے در نے دیئے عمران خان نے لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا پاکستان میں نو مائی کا ایک یہ ڈراما رچایا گیا تھا عرش شریف کو چہید کرنا ہو عمران خان کو گولیاں ماری ہو پچیس مائی کو لوگوں کے گھروں میں گھنکے گھر توڑنے ہو یا نو میرہ شریف پیپر چھیننے ہو یا پاکستان میں خواتین کو سڑکوں میں گسیڈنا ہو یہ نو مائی پوری طرح دو سال میں پلان کیا جیا تھا اور نو مائی بھائی دن جب آپ نے مقدس عدالتوں کے دروازیں توڑے آپ نے ان کے کھڑکیاں توڑی اور آپ نے عمران خان کے گیرے باندوں پر باٹ جالا کیونکہ آپ پاکستان میں انتشار جاتے ہیں شیئر شیئر اگر آپ کو پتہ تھا عمران خان دو سال سے کہہ رہا تھا تم مجھے کرتار کرو میں کرتاری دوں گا تمہیں پیاس ضرورت پیش آئی کہ تم نے عمران خان دنیا دروازیں دوں کی پتہ کیونکہ تم انتشار چاہتے ہیں تم نے انی سو پینتر میں ملک کے اندر انتشار دیا تم نے انی سو اکتر میں ملک کے اندر انتشار دیا سانیا جو آردی پپلیک سکول میں تم نے انتشار دیا اور اسی ہزار لاکھ اسی ہزار لاکھ پرون ہم نے مرے تم انتشاری ہو تم نے انتشار کھلایا کہ بران خان ایک قوی پہ بطن آتی ہے اس نے چپیس سال یہ انسان کی تحریف چلائی ان لوگوں میں نسکر یہ کی کہ ہم کسی 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 غلام نہیں بنیں گے آپ لوگ غلام ہیں ایک سال یہاں میں کوٹ کروں گی کترے کترے سے دریاء کرنا ہے اگر ایک ایک کترہ آپ دیلی ڈروپ کرتے ہیں 75 سال میں تو ایک جگہ پہ ہوا بن جاتا تو ان کو آجر پڑکی ہوئی ہے 55 سال سے ڈکٹیٹر شپ شید یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے غلام دیدیں ہم کیوں کریں تمہارے غلام سم خدا ہوں جب تک سورت چاند رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا چار پانچ انتشاری گروپوں سے تم بیانیاں بنبارے بیانیاں نہیں بنا کبلہ احمل بیت المنکتش شہید ہو رہا ہے ایک سال سے گر تم بھکرو پہنچے ناج لے ہوتے تو آج کبلہ احمل کو بچا سکتے تھے مگر تم اپنے بھکرو توڑ رہے ہو پارک کمانڈر ہاؤس کے لیے پارک کمانڈر ہاؤس تم نے خود تڑھویا میں چیلنج کرتی ہوں مگر تم نے پارک کمانڈر ہاؤس نہیں تڑھویا اس کی سی سی ٹی پوٹیج لاؤ لاؤ جوڈیشن کمیشن بناؤ جن لوگ نے وہ کیا ہے ان کو سزا دو عمران خان کی پاپو دیرچی تم سے کانٹرول نہیں ہو رہی تمہیں پتا تھا تم نے عمران خان کے گرفت باندھوں پر ہاتھ کالنا ہے اس لیے تم نے پوری پلاننگ کی کیوں تمہارے اہاتوں میں ہمارے بھی گھر کے لوگ آرکل میں ہیں ہمیں احترام کرتے ہیں تمہاری رہائشتوں تک جانے کے لئے چار چار ایڈنٹریز جیک کروانی پڑتی ہیں تم نے کور کمانڈر ہاؤس کھالی چھوڑ دیا اور شرم نہیں آتی ایک پڑھا دکھا دو جوان وہاں پہ نظر نہیں آتا ہے کوئی مول بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں سوچ کو کلمہ نہیں آتا اور تر تھا لے جاتے ہو راشنے والیاں اور مار کمانڈر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے بھیجاتیاں پڑھاتے ہو شرم نہیں آتی ہے ڈے جی ایس پی آر تمہیں شرم نہیں آتی ہے شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو جب تک سورت چاند رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا رانگ تیرے جان نصار بے شمار دنوں میں کیا ضرورت تھی اپنے نہتے لوگوں کے لئے ٹینک نکالنے کی تمہیں اپنی گاڑیاں نکالنے کی کیوں چلائی تمہیں گولیاں اپنے نہتے لوگوں کے اوپر کیونکہ تم درے ہوئے تھے تم مجرم تھے تم عمران خان کی پاپولینٹی سے گھبراتے ہوگو اس لئے نو مہینے سے اس کی تصویر بھی نہیں دیتا مائے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سڑھ دوڑ بے گسٹی گئی کیوں؟ تم نے اس دن بھی یہ سارے جنم کیا جب تم نے بندہ دیش اور پاکستان کو تقسیم کیا قائد اعظم کی پیان کو تم نے بتا کہاں نواز شریف کو تم اپنی گوہ دو اٹھا کے لائے ہو ہر دن نواز شریف نے تمہیں گالیاں لی آج پھر تم دین کر کرے گئے لیکن تمہارے اندر غصہ ہے پھر تم نے پھر بھی نواز شریف سے نہ نفائی کیونکہ تم نے غصہ تھا اس کی بیٹی کو تم نے استعمال کیا تم ہو اس طرح کے بجنٹر سال سے تم لوگوں نے یہ گند پھلایا ہے پاکستان میں اب یہ تم دیکھ رہے ہو نا پوری دنیا میں لوگ دکھر کے بتا رہے ہیں کہ نو میں بہت بلیک تھا اگر سچنا تو ثابت کرو اور تم شہیدوں کے بچوں کو لاتے ہو شہیدوں کی تصویروں کو لاتے ہو ہم احترام کرتے ہیں شہیدوں کا اب بیشن کو اپنے بیاتیں بنا دکھتے ہیں تم ہمارے اصلی ہی راستوں بدنام کرتے ہیں آپ نہیں جانے گئے آپ جن کو بلڈی سویلین کہتے تھے تھا نا یہ سپریم سویلین ہیں تم سے بات کریں گے تم جاؤ گے اپنے ڈومینز میں واپس سپر سے بیسی کی بات ہوگی اور ہر جگہ ہوگی ریلیس ریلیس باغی ناغردار حیدی نمبر پر سوچار آخری چیز اس پیسر کو بتاؤ گی یہ جو کمیشنر ہے یہاں پہ اسے ڈوب کے مر جانا جائیے اس پیسر کو یہ کون مکٹیڈ نواز شریف کو یہ کون مکٹیڈ نواز شریف کو اندر پڑھا کے کہتا تھا بیان کے پر ماں کے دکھا ایک انسان کا نام نہیں رہا یہ عمران خان ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے اور تم ہاتھ پڑی لگا لوگے انسان کے ہاتھ کو اور سوچ کو کیسے کہت کرو گے اور نظریہ کو کیسے کہت کرو گے آج پاکستان کی کون اپنے آنکھوں گا پریشن کلا کے تمہارے لنگے جسم کی بلادہ خدا کے لیے ہمیں اس مقام پر مت ملاو کہ تمہاری ترین بہت کیل ہمارے قدموں تک پینا رہے پرابلم اب یہ نہیں پرابلم اب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ ہو پرابلم اب ہماری یہ ہے اور تم پنیتر سال سے یہ تھے خدا کی قسم شرم آتی ہے ان لمحات پہ جب ہم لمحات پہ تمہارے سے اسے عشقہ دبا کرنا تمہارے نغموں پہ ہمیں فخر ہوتا تھا اور تمہیں کیا ہوا اور تمہیں کیا ہوا اور اس ادارے کو کیا ہوا کہ شراشد منحاس نے پیدا ہو رہا اور عزیز بڑکی شہید کیوں نہیں پیدا ہو رہا اور کدھر گئے اور لوگ میجر طفل شہید نے پیدا ہو رہا اور ادارے اور تمہیں کیا ہوا کہ تمہیں جرنل پاچوے جیسے غطر اور تمہیں کیا ہوا اور تمہیں اس طرح پر کندے خلیس مستری پیدا کرتے اور تمہیں کیا ہوا اور تمہیں نصافت کیا لکھتا ہے کہ تمہیں دوسری کام کو کلاب بنا رہے کی دوشن کے جس کی قوم نے اپنے جسم کو تمام ساتھا کرتے تمہیں طاقت دینے میں ساتھ کرتے اور تمہیں ہماری عظمت کا نہیں پتا چلا تو دیکھ سنب نواز سنب جوید کو اور تجھے ہماری عظمت کا نہیں پتا چلا تو دیکھ اس پر کو خطور کو یاسمین راشد کو اور اس کے ہاؤس کے سو دیکھ اور دیکھ اس کی عظمت اور نہیں ٹوٹی تیرے سے اور آلیا حمزہ نہیں ٹوٹ رہے تیرے سے اور تمہیں پہ دوڑے گا اور کیا سے دوڑے گا تو ہمارے ٹکڑوں پہ پتا ہے ہمارے ٹکڑوں پہ تیری اولاد ہمارے ٹکڑوں پہ پتی ہے سالن خدا کی قسم تو چھے لاکھ نہیں تھا اور خدا کی قسم پہ پیشے مڑ گئے تو چھے لاکھ نہیں یہ جنرلی اس وقت کو میں ضمن بنا کے کہتا ہوں اس جنرلی پولے کو خدا کی قسم ہم حساب لیں گے اور معافی مکوائیں گے ترے سے صرف اس سر تک نہیں کہ دو معافی مان کے جان چھڑا لیں نہیں اور تجھے پجاب بیمدانوں سے معافی مانگ نہیں پڑے گے اور تجھے مہران سے معافی مانگ نہیں پڑے گے اپنے مرے سندھ کے ریگستانوں سے اور تجھے تیفی کہنے پہاڑوں سے معافی مانگ نہیں پڑے گی اور تجھے پوٹان کی پاک سر مانگ نہیں پڑے گی اور تجھے اس شہر سے معافی مانگنی پڑے گی سر شریف سے تجھے معافی مانگنی پڑے گی اور اس کی ماہ کی عظمت اور تیرے دیکھ جرمیلوں کے ان بردیوں سے بہت پر ہے اور تیرا ایک کور کمانڈر حسنہ قربان تر دو شر شریف کی ماہ کے حسنے پہ اور تیرے ہزارہ کور کمانڈر میں قربان کر دوں اور اس ماہ کی عظمت پہ اور میں ہزارہ کور کمانڈر کو بار پر دوں میں سلے شاکی قبر پہ اور تیرے ہزارہ شاکی قبر کی عظمت تیری تمام ترتمگوں سے بہت پر ہے اگر تجھے شوق ہے اگر تجھے شوق ہے تو کیا تیتے سات پرسنٹ ہے تیری سات پرسنٹ کو میں واضح کر دوں لے آپ جرنالک بولا اوہ اپنی مرضی کا شہر ہوں مختلف پہ لے مجھے صرف اور صرف تیرے مقاتلے میں زلے شاکی قبر کری اور جیت جائے گے میں اپنا سر خود کلم کروں گا اگر تجھے ہماری زمان تیرہ مستریتری کو تم صرف معافی پاکستانیوں سے نہیں مانگو گے آپ اب تجھے معافی رات اور بنگال کی لہرے سے بھی مکوائیں گے ہماری بنگالی پہنپائے ان سے بھی معافی راتو آئیں گے اور سن لے ہر سپیشلی میں میں اس انباسیدر کو کہتا ہوں اور تُو تنخواہ ہم سے لے تُوہری کو بنا کے دے تیرا کام کا اس مجرم کو پکڑنا ہے اور تُو اس کو کہتا ہے تُوڑے پینیاں بنا کے دوگا تُوڑا تُوڑے شرم لیا ہی اور تُوڑے اس طرح کا حلال پیزہ نہیں چلے گی لاتھی کونی کی سرکار نہیں چلے گی رلیس رلیس عمران خان میری آر میری جان عمران خان کون بچے گا پاکستان عمران خان کون بچے گا پاکستان عمران خان عمران میرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ظالموں جواب دو خون کا حساب دو ظالموں جواب دو خون کا حساب دو اشترے خون سے انقلاب آئے دا اشترے خون سے